سوادِ کریہِ غربت میں ہر لحظہ موسم بدلتا ہے کبھی سائے سے آنچ آئے کبھی دھلی ہوا کاتے جسے گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے وہ دشتِ کربلا میں حق پرستی کی سزا کاتے آج میں اور آپ جس شخصیت کے حضور اپنی محبتوں کا خیراج پیش کرنے آئے ہیں وہ شخصیت دنیا پہ ایک ہی ہے اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں نے خدا ہونے کا اعلان کیا جھوٹے دعوے کی لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کی مادی ہونے کا دعوہ بھی کل ایک شخص نے کیا کوئی کہتا میں مادی کوئی کہتا میں نبی ہوں کوئی کہتا میں حاب ہوں جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن آج تک کسی نے حسین انہیں کا دعوہ نہیں کیا کوئی کھال لٹائے تو دعوہ کرے کوئی بچے کٹوائے تو دعوہ کرے جو تیروں پہ تیر کھائے تو دعوہ کرے جو ہلکے اسخر پہ چلتا ہوا تیر دیکھے اور پھر بھی ہاتھ بنا کے کہے ربانا تقبل مدنا میرے مالک یہ تلوانی بھی قبول کر رہے جوان علی اکبر کلاش کندوں پہ اٹھائے اور پھر خیموں کے قریب مرک کے کہیں مولا یہ تلوانی بھی قبول کریں جسے صرف حقیق قبول ہو یہی جس کا اصلِ اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ پک سکے اسے کربلائی ہی راستا حضرت امام امام حضرت امام حضرت امام علی مقام اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکروں کی خوشبوں سے آج ہمیں دنیا مہ کریں گے اور جو قبلہ شاہ صاحب فرمایا کہ جو اس کا ہو جاتا ہے اسے مرنے نہیں دے ورنہ ہم اپنے سفوں کو بھول لیا جائیں وہ کیا کہا مشتاق یوسفی نے کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یادے رفت گا پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے لیکن نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں نہ حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئے ہیں محبتوں کے پھول چڑھ رہے ہیں آنسوں کا خراج پیش کیا جا رہے ہیں گلی گلی ان کا تذکرہ ہے گھرگاہوں کی باتیں اے حسین ابن علی تم پر سلام نادشی آلِ لبی تم پر سلام جب اپنی آواز تو زو سے کہو اے حسین ابن علی تم پر سلام نادشی آلِ لبی تم پر سلام تم کے لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدارِ محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیار اے حیات اندر حیات اندر حیات افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یقعہ ہے تو فخر کا دل میں دریچہ باز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کر رہے ہیں ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم باہ حسین والے ہیں باہ حسین تری عظمت کو سلام کوہ ہماریہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا جن کی مصیبتیں آئی تھی کربلا میں اللہ تعالیٰ کو انہیں مجید میں شاہد سماتا ہے ہم بندوں کا امتحان لیتے ہیں وَلَا نَبْلُ وَنَّكُمْ بِشَيْن مِنَ الْخُوْفِ بَلْجُوْءِ وَنَقْسِ مِنَ الْأَمْوَالِ بَلْأَنفُسِ وَسْسَمَرَا کبھی پھال لیتے ہیں کبھی جانے لیتے ہیں کبھی زندگی کا سامایہ لے لیتے ہیں کبھی خوف تعلی کر کے انتحان کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی نام ہی انتحان ہوگا ہے یاری تیری سونا پر ازمیشہ جنہی ہے حق سونا پرک کیا جامدار ہے نال اگران دے درک جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا انتحان ہوگا اتنی بڑی پرک میں ڈالا جائے گا آقا قیم اسی لیے فرمایا جتنی آدماشر میرے اوپر آئی ہیں کسی نبی پرک نہیں ہیں تو جتنی پرک زیادہ ہوگی جتنے دکھ زیادہ پہنچیں گے اتنا نکھار زیادہ آئے گا جب حضرت امیر حمزہ تاکر کر دیئے گئے اور ان کا مصرح بنا دیا گیا کان کاٹ لیئے گئے ناب کاٹ لیئے گئے آپ کے جسم کے ٹوگڑے کر دیئے گئے حضورﷺ کی چشمن سے آنسو پہ رہے پٹی سر پہ بندی ہوئی تھی اور وہ بڑا سخت دن پر حضورﷺ بند اور حضورﷺ نے اس کے باوجود فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہو اس کے دل کی طب اور اس کے دل کی آکھ اگر خیال نہ ہو تو میں اس کے لاش کو یوں ہی دے گروہ کفن پڑا رہنے دوں اور اس کو نہ کفن دوں نہ اس کو کفن کروں بلکہ جانرل آکھیں اس کے جسم کی پوٹنگیں دو چلیں اور اللہ کے حضورﷺی سندات کے اندر پیشوں مرنے والے کی جتنی تظلیر زیادہ ہو دنیا کی نظر میں جس کو تظلیر کہتے ہیں اللہ اتنا ہی مرتبہ زیادہ دے فرمایا مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں کفن دفن کے انتظام نہ کرتا یوں ہی جنبا روچ کے لے جا کے یہ حضورﷺ نے فرمایا لیکن وہ منظر جو حضورﷺ وہاں جا رہے تھے بکر بلام حسین کے ساتھ ہو اللہ اکبر یاری دیکھو اور امتحان دیکھو تو جتنا بڑا شخص ہوگا امتحان بڑا ہوگا یاری تیری سونا پر از میشہ شریعہ آگا سونا پر کیا جاندہ ہے نال اگرہ دے داکھا حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگو امتحان کی جس بٹی میں گزارہ جائے امتحان لیا جاتا ہے جب بھی مال کا امتحان گھر دے دے زال دے دے اب سامانہ وہ بھی دے دے امام رکھ لے یا جان رکھ لے امتحان ہوتے ہیں یہ تفتیب ہوتی ہے لیکن دیکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امتحان کبھی بطن فڑایا جا رہا ہے اللہ اکبر کبھی ان سے بی بی بچہ دور کیا جا رہی کبھی اولاد کی گردن پر چھوئی رکھنے کا کہا جا رہا ہے اور کبھی کہا کہ اب اپنی جان کے اپنی جان کو بھی رائے خدا میں سفرد کرو دیکھ لو امتحان ہوا کرتے ہیں ریڈ شیڈ بن گئے ہیں اور دس پرناہ دن کے اندر امتحان حکمل ہوتا ہے آج یہ پیپر کر دوسرا پیپر اگر درمیان میں ایک دن کا وقفہ نہ ہو تو احتجاج ہوتا ہے ترابہ کی جانت سے کہ یہ تو زیادتی ہے ہمیں موقع نہیں دیا گیا ایک دن کا درمیان میں وقفہ ہونا چاہیے کبھی اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے یہی اصول رہا ہے لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا ساری امتحان ایک قرآن امتحان میں روسیٰ引ب علی سلیعے گئے خوف کا امتحان بھی وہاں تھا دھوک کا امتحان بھی وہاں تھا تیاس کا امتحان بھی وہاں تھا بچے بھی بہیں گٹ رہے تھے جوان کی جوانی بھی بہی نٹ رہی تھی اور اپنی جان کو اس کی رح میں سکر کرنے کی بات بہیں کر رہی تھی اور خیمے بھی بہیں جھmb رہے تھے ایک انتحان دامش سار انتحان لے گئے لیکن حضرت امام علی مقام اس انتحان کے اندر اس ڈیٹ سیٹ پہ کیا اقراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کوئی وقفہ ڈال لیتے ہیں نہیں جب آخر انتحان دے لیا سجدے میں سرزکھا ہوا ہے تیتری زخم تلواروں کے ہیں چوتی گھاؤ دیزوں کے ہیں ایک سو تیرہ زخم کتیوں کے ہیں آپ کا پیرہم جب اتا آ گیا تو ایک سو تیرہ اس کے اندر سوارت کتیوں کے اور ایک کتا میں آتا ہے ہزاروں تیر آپ کے جسم سے پیوست ہوئے اتنے زخم جسم پہ ہیں گھوڑے کی زین پہ سے جب فرش زمین پہ گرے لربلا کی زمین ہلنے لگی کائنات کے اندر کو حرام مچ گیا خوروں کی بھی چیخن کل گئی عرش مولا بھی تبانے لگا مالک نے فرشنوں کو کہا زمین کی طرف جھانک اس مندر کو دیکھو تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن دیکھ لو تم کہتے کہ انسان کو بنائے گا مالک اس کو خراب دے رہا ہے اس کو نیابت کا تاج دے رہا ہے بلا ہم عبادت کرتے ہیں ہم سجدے کرتے ہیں ہم تیری بندگی کرتے ہیں یہ تو فساد کرے گا یہ تو شاہ مچائے گا جنہیں پر اے پرشتو ذائع اس منزل کو دیکھو بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیال دیا ہوتا پھر جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے تڑپتا معصوم کے حلق میں تیر تمہارے سامنے پیوست ہوتا میں دیکھتا تم کیسے صبر کرتے جب میرے بندے کی صدا کرو دیکھو پوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ گئے کائنات پہ روشہ کاری ہے لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے اللہ حکر حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے غمان میں کر کے کربلا کے ریکزار میں سجدے میں سرکھا تو آواز آئی تھی اس پیاس پر علی شیر خدا کو ناظر ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناظر ہے اور انہیں بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انقال ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناظر ہے اور اکبال پڑکا ہے اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں ایک زرب یدلہ ہی ایک سجدہ شبیلی حسین ابن علی سب کچھ لٹانے کے بعد سجدے میں سرکھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائے اور کیا کہنے ہیں اللہمارزن بے کرلائے کا صبران علا فلائے کا تسلیما لے عمرے کا سبحان ربی العالی اکبال لٹ گیا اصدر کے حلق حلق میں تیر پیوست ہو گیا اب باز کے بازو پتے پڑے ہیں سکینہ رو رہی ہے خیموں کو آگلگی ہوئی ہے میرا گھر اٹھے گیا لا الہہ پڑنے والو لا الہہ سے پوچھ لو لا الہہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیل کا یہ سب سب آگی آگے کربلا کے ریت کے ذریعات بنے ہوئے ہیں پیاسے شہیر ہو گئے ہیں لاشے پکھے ہوئے ہیں عجیب منظر ہے دھولوں رہی ہے کربلا کر ایک دور ہے حضرت حشین عبدالی نے سجدے میں سر رکھا ہوا ہے زخم سے خون میں رہا ہے نیزے جہاں جسم کے اندر پیوست ہیں جب بھوڑے کی زین سے پرش زمین پر آئے کہ یہ اور جسم میں گھڑ گئے بھائی کرنا چاہیے تھا لیکن ہاتھ اٹھا کہتے ہیں اللہ سب پچھ گھٹ گیا سب پچھ رہاں میں دے دیا یہ سب تری چوکھٹ پہ ہے میں سب پچھ دینے کے باوجود پھر بھی راضی ہوں میرے مالک کیوں بھی بتا تو بھی راضی ہوا ہے یا نہیں میرا یہ امتحان قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا کہ امتحان دینے کے بعد فخر نہیں بیدا ہوا کہ میں نے اتنا کچھ کے رہاں پر اٹھا دیا ہم کو چند دن راہے دین پر نکلیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں لوگ میں تو شب و روز محنت کرتا ہوں مجھے معاشرہ نے پروٹوکول کیا دیا ہے مجھے دنیا میں کیا اس کا ازار دیا ہے لیکن سب کچھ لٹا دینے کے بعد پھر ازار کرتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اصازے تھے میں نے تو پیش کر دیئے تو بتا تو میں اس قربانی پر راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اللہ وقفہ اے حسین ابن علی تم پر سلام نال شیال لبی تم پر سلام ان کی عظمت کو سلام کریں جن کے دم سے آج سلام پر بہاری دونکہ محراب و ممبر آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے حضرت اقبال نے کیا خوب خیراج پیش کیا وہ کہتے ہیں آئے امامِ آشقہ پورِ بطول سروِ آزادِ دبستانِ رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانعِ زدہِ عظیم آئے بسر سرخ روح عشقِ غیورت خونے ہو شوخیِ این مصرہ عظمت مونے ہو تا قیامت پتے اس کی داد کر موجِ خونے ہو چمن کی جاد کر زندہت از قوتِ شبیریس باطل آخر دعوِ حسرت میریس اقبال کہتے ہیں کہ عشقِ جہرے پر یہ جو بانکپن ہے عشقِ غیور کے جہرے پر یہ حسین ابن علی کے خون کی سلخی کا طرح ہے دا قیامت تک عشق داد کا قیامت تک جبر کے رستے روکے ہیں تو وہ حسین ابن علی کے خون نے روکے ہیں آج ہمارے پاس کیا دلیل ہے آج دنیا ہمیں کہتی ہے اگر تم نے وقت کے سب سے بڑے یزید بوچ سے ٹکر دی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا تمہاری مرشت تن ہو جائے گی تمہارے لئے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے لہذا تم اس کے ہاتھ پر بیعت کرو جو کہتا ہے مان لو اس کے فون کی ایک کار کٹنا سب کچھ پیس کر دو تمہارے گھر میں آکے کو بیزائل بچائے تم اپنی زبان کو دھوک لو اس کے سامنے فریعہ تک نہ کرو وہ بہت بڑا یزید ہے اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تو پتھر کے زمانے میں دھکیل دے گا اگر ہم کردار دیکھتے ہیں اس کے خلاف اٹھیں باتیں اٹھیں گے اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری سماجی بائی کارٹ کر دیے جائے گا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہماری معیشہ سپنگ ہو جائے گی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تجاب کی مندی کے لہاں اکیلے کھڑے ہو جائیں گے کون سا جردار ہے جو اس کے باوجود ہے اس کے خلاف کھڑا ہونے کے ثابت دیتا ہے وہ حسین ابن علی کر دیتا ہے قیامت پر جبر کے خلاف جتنی بھی تحلیقیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا ورنہ انسان کی اکر کی منطق ایسی باتیں تراشتی ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے ابھی تمہارے پاس قاقت نہیں ہے اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں پہلے قوت حاصل کر لو اس کے مقابلے میں اتنی تکناوہ جی تمہارے پاس ہونی چاہیے پھر تم ظالم کو ظالم کہنا پھر تم جابر کو جابر کہنا پھر تم بڑے کو پورا کہنا ابھی تمہارے کام کام اتنے نہیں ہے تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے جب جناب عبور طالب کے پاس قرآشت مکہ آئے انہوں نے کہا اپنے بتیجے کو باز کرو کہ یہ ہمیں ہمارے خطوں کو ہمارے معبودان کو برا بنا گئتا ہے اس کو روک لو جو مانتا ہے ہماری طرقس اس کی آفر بھی موجود ہے انہوں نے بھولایا تھا بتیجہ میرے نادوان کندوں پہ اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا نہیں سکتا قوحیش نے یہ بات مجھے کہی ہے اب تم اس بات پہ خود کرو تو حضور نے فرمایا چچا اگر وہ چاند کو بیردائیں ہاتھ میں لکھ دی میرے بائیں ہاتھ میں لکھ دی اور قائنات کے خزانے میرے قدموں میں ڈھیر کر دی بت جھوٹے انہوں کو جھوٹا کہتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ہمارے دین کو غالب کرنوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش کرنوں بس دو ہی رستے آئل حق کے تیسر رستہ کوئی نہیں یا تو ہمارے حق کو غالب کرنے کے لیے آگے بھڑتے درے جائیں اور یا پھر اپنی جان پیش کرنے اور حضوریت کے جتنے کتاب میں میدانی عمل میں اس وقت موجود ہیں سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں اور میں کر دیکھ رہا تھا تحریک پاکستان کی حوالے سے کہ محاطمہ گاندی نے جب انگریزوں سے فضاعت پیجان کیا تو اس نے جلسہ آن کندر یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پا اور اتنی قوت ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہم کمزور غلام قوم ہیں لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے دنیا کے اوپر اگر جبل کے خلاف تکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین علی علی کا کردار مقام بیعظہ پر حضرت امام حمام میں خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبل کے خلاف کھڑا ہوا ہوں مجھے پتا ہے کس کا انجام کیا ہونے والے ہیں یہ میری نظر سے اجل نہیں ہے لوگ پہ تھے عبداللہ ابن سمیل بھی منع کرتے تھے عبداللہ ابن عمر بھی منع کرتے تھے جلیل و قدر صحابہ اوپتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے خدا کا واسطہ دے کے کہتے تھے لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم رساوہ میرے مہربانوں نہ رکھو مجھ کو جانے دیں مجھے نانے کے دن کی ڈوبتی کشتی بچانے دیں میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفا کا نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت میں ایمان جاتا ہے کہا مجھے ایمان نہ رکھو تو مقام بیضا پر فرمایا مجھے سارے روکتے رہے میں کسی کے کہنے پر رکھا نہیں جو آنے والی کچھن منظر ہے میں جسے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیوں حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا پیٹا شہید ہوگا عرض کربلا میں حضور نے فرمایا کہ امیہ کا ایک بدبخت کرتا اس کو قتل کرے گا اور حضرت احمیل منطلع جنگ سفین سے باپسی پر یہاں قابلہ میں رکھے اور یہاں آپ نے نشان لگایا یہاں ان کے کورے بنیں گے یہاں ان کے خیمے لگے گے یہاں ان کا کون بڑھے گا یہاں آگ لگے گی خیموں میں ایک ایک چیز بتا دی اب مجھے بتائیے حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا حضرت احمیل کو پتا تھا کہ میرا بیٹے کے کھوڑے جہاں بنیں گے اور شہید ہوگا یہ دعا کی نہیں مانتے اللہ بنا ڈالجی اے اللہ مشکل دور کرتے بلکہ حضور میں ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتے اللہم آت الحسین صبرم آجا اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے جنب بھی دے دے یہ کیوں نہیں کہتے یہ مسئیبت کل جائے یہ انتحان ہے بچے نے محنت کی ہو بچے نے صبروس ایک کارت کھا ہو اور جب امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو وہ یہی دعا کرتے ہیں امتحان ہو لیکن یہ کامیاب گذرے کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا جو حسین بن علی صریعہ جا رہا تھا کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو ہاں مولا امتحان کھو جتی سختی آنیاں ہیں آ جائیں لیکن تیری والدین میں دعا ہے میں نے بیٹے کو صبر دیں گے کامیابیوں اس کے خامت عطا کرنا تو مقام بیضا پر حضرت سیدنا امام ہمام میں فرمایا کہ مجھے پتا ہے میں ساتھ کے آنے والا لیکن میں اس کے باوجود ان رہوں کا مصابق کیوں کرنا فرمایا مالکن فیہ اس وقتن مائی سے لیے یہ تمہارے لیے راکھ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لیے میری زندگی کے اندر ایک نمونہ مل جائے تو قیامت تک جبر کے خلاف یہ بات میں الالعلان کہتا ہوں جبر کے خلاف جتنی بھی تحلیقیں اچھنی ہیں ان کا قائد حسین ابن علی ہوتا ہے تو صاحبو حسین ابن علی کے کیردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے ہم اس روشنی کی تلاش ملتی ہیں دس محرم الحرم قدم ایک بھیوں میں سیاہ بنا دیا گیا ہے ایک طرف کون شہیدہ ایک طرف عشقوں کا پانا ہے وہ کیا کا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین علی تماشا ہنگی ہے شہادت حسین علی لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے محض آنکھوں سے آنسوں بہا دینا اور رہو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے حسین ابن علی رضی اللہ تعالی انہو ما کی شہادت ہمارے لئے ایک بار کے عمل ہے اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ کام کے کھڑے ہونے کی ہمت دیتی ہے اور اگر ہم اس سے یہ رہن عمل نہیں دیتے اور صرف آنسوں بہا دیتے ہیں وہ مذہب امام امام کی روح کو خیار نہیں بھیج کرتے ہیں ان کی روح کو خیار نہیں بھیج کرتے ہیں کہ ان کے نقوشے قدم کو اپنے دیئے جہاں وہ خزران بنائے لائے تھے پھر دوس میں جا کر دم لینا آفاک کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا اب رکنا نہیں اب تھمنا نہیں کو چکہ نہیں کو بھیج کرتے ہیں